کس کو چھوڑا جائے کس کو بنایا جائے دیکھنا یہی ہوتا تھا درست کام اشتاق مراج صاحب نے کہ ہم نے چیرے دیکھ کے ہم نے بڑے صدار صاحب بڑے راجہ صاحب بڑے چودری صاحب بڑے خان صاحب بڑے ووٹ جو ووٹ بیک بنایا ہے اس کو اکومڈیٹ کرنا ہوتا تھا اور غریب آدمی جو ہے میں آپ کو ایک بات دوں اللہ گواہ ہے اول سینئے تیجھے رشاہ ہے سیرے گاؤں میں جب مجھے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہمارے کساتھی ہیں وہ اس کی ایڈوکیشن بہت زیادہ تھی اس کے مقابلے میں ایک کام ایڈوکیشن والا آدمی اس کے بارے میں کہا گیا تو میری سیاسی مجبوری تھی تو میں نے اس کام ایڈوکیشن والے آدمی کو اکومڈیٹ کیا اور میرے دل پر تاغ لگیا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا لیکن پھر میں نے میرے دل میں وہ بات موجود رہی کہ یار وہ آدمی جو شاید کسی چھوٹی برادرین سب برادرین سب برادرین کوئی چھوٹا بڑا انسان نہیں ہے سب اللہ کی مخلوق ہیں لیکن ہم لوگوں نے ایک جو ایڈوکوصلہ بنا لیا ہے تو ہم نے میں نے پھر اس آدمی کو جب میں بعد میں ایڈوائزر لگا اللہ سے دارہ تھی سب کا بنا کرے تو میں نے کہہ کہ اس کو پھر بعد میں اکومڈیٹ کیا لیکن یہ نظام تھا آپ نے انٹی ایس انٹی ایس ہی تھا انٹی ایس ختم نبود کے حوالے سے مشتاق صاحب نے بات کر لی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ بات ہیں کہ جو ہم راجہ فاروق عزب صاحب کی اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی ترکیل بھی کرتے تھے لیکن آپ اس میں بات بھی کرتے تھے یہ ادھر اکبار راجہ مکبول اٹشاد صاحب اور ہم بیٹھے ہم نے بھی کہتے تھے کہ یہاں رہا تو ہمارا بخالفلین کام اچھا کر گیا یہ فلافلا کام جو پر راجہ صاحب اچھا کر گیا تو یہ سچی بات ہے اب اس کا ادھار کیا کرتے تھے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آگے بھی جانا ہے یہ سرنمین جو ہے میرے لیے بہت بہت رہا میں نے آتے ہوئے راجہ فاروق عزب صاحب کو کہا کہ میں نے جب پہلا ایکشن لڑا انیس سو اکانوے میں تو خیر اس وقت ساری لوگ بچے رہے محنت کرتے تھے کوشش کرتے تھے لیکن برادری قبیلے کے حوالے سے جو دو لوگ بہت آگے تھے ایک آجی آدم صاحب کرون بیکری والے اور دوسرا راجہ عزب صاحب مروں وہ مغفور جو رجعب صاحب تھے ان کی بہت محنت تھی میرے ساتھ میری تو سیاسی واقفیت نہیں تھی میرے گاؤں کے آدمی لوگ مجھے نہیں جانتے تھے تو یہ اناکہ تو کجا میں تو یہاں بھی نہیں سکتا میرا اکسینٹ ہو گیا میں معذور ہو گیا لیکن اس سرزمین سے جو راجہ عزب صاحب تھے اللہ غریق رحمت کرے وہ کہتے ہیں نا جب ان کا ذکر آتا ہے تو کلے جبوں کو آتا ہے اور اسی طرح یہاں کی اور بہت ساری شخصیات میرا یاد کرتے ہیں نام دیکھے محمد اکبر خان صاحب تھے حاجی صدار محمد عشب صاحب تھے ڈاکر عبیر صاحب اللہ غریق رحمت کرے صدار منیر صاحب تھے یہ نیاز صاحب کے والد صاحب صدار عظم صاحب تھے اللہ غریق رحمت کرے راجہ برکت میرے بھائی تھے وہ دلیت نبنگ شخصیت تھے اور ایک ہمارے وہ زندہ ہے اللہ ہم کو صدار زندگی دے ان کے سامزارے یہاں موجود تھے مادیت چکتا ہی میرے بہت عظیم دوست ہیں میرے دل کے بہت قریب ہیں منشی خالف صاحب کچھ حلیل ہیں تھوڑے سے بہمارے اللہ ہم کو صدار دے تو اس سرزمین میں مجھے بہت نوعدہ ایک بات یہاں کسی نے کی میں اس کو تحضیح نعمت کے طور پر یہ ذکر کرتا ہوں کہ جب میں ملے بنا پہلی رہا تو جنوبی باغ میں صرف دیئر کلومیٹر سڑک تھی ہاری گل سے لے کر امامورہ تک پوری دیئر کلومیٹر پکی سڑک تھی پورے اس علاقے میں سڑک ملی مجھے اسے ورڈ فورڈ پروگرم کی ستائیس کلومیٹر سڑک ملی تو میں نے اس میں سے اکیس کلومیٹر کی سڑک جو ہے وہ کچھی سڑکیں تھی لیکن سات کلومیٹر میں نے رکھی چیرو ٹیتا بائی پانیلی ادھر پانیلی میں اور اکیس کی اکیس کلومیٹر سڑک جو ہے اصطب صاحب اپنے لوگ کے مشورے پہ میں نے یہ ناپڑا پول جس سے آپ اس طرف آیا اس کے آگے رکھی اور اسی سے یہ مہرے کی پورکے کی نڑیولے کی کنگری کی انا حضر کی اس پتر اکیدر کی ساری سڑکوں کی بنیاد اللہ نے توفیق دی تو اس کی بنیاد پھر اس کے بعد وہ سولنگ کا بھی وہ کا بلا پھر وہ پختہ بھی ہوئی مشتاق صاحب نے بہت کام کیا کننسیم صاحب نے بھی کیا رائے سبیر صاحب نے تو خیر اعلان کیا لیکن وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے وہ بھی میں نے پورا کیا تو اس علاقے نے ہم پہ بہت مہربانی کی رائے صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سکول کو آئی کیا بڑے مشکل لے گیا ہونے کے صدرے محف کو تھوڑا سا آج اصل ہوتا ہے کہ وہ سمیٹھتا ہے معاملات کو تو میں راجہ فاروق حضر صاحب اور بات سے تشریر لانے والے جتنے نیلم سے زفرہ بات سے خوئی رٹا سے رابڑہ کورٹ سے جان جان سے میرے دوست آئیں اور مہمان آئیں ان کا دل کی گرائیم سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں کے منتظمین سٹیج سیکرٹی صاحبان اور یہاں کے انتظامیہ کمیٹی اور یہاں کے آپ مزین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہو کہ آپ نے بہت اچھا استقبال کیا مہمانوں کے سامنے ہم نے سرخ روح کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی آخ تاریخ کا پہواب تو دے ہی رہے نا جی کہ آخ تاریخ کے لیے تو حضر ہوئے کہ آخ تاریخ کو آپ نے شیر پر مول لگا کہ مشتاگ مناز کو آپ نے جیتوانا ہے اور بڑی اکثریر سے جیتوانا ہے دیکھیں یہ جو غالبتار عمروش صاحب نے اکیسے کہا یہ راجعہ پشیر صاحب نے شاید کہا کہ ہم نے دونوں نے مل کے ایک کس ادار ووڈ لیے تھے تو اب اس کو ہم نے ایک نفسیاتی افضاء بھی بن گئی کہ ہمارے کٹھے ہوئے کتری بات ہے اور دوسرا ووڈ میں کو نہ مشتاگ مناز صاحب نے نوز کیا اس کو نہ میں نے نوز کیا اب اس میں ایڈیشن ایڈیشن ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نے ایک اتیس ادار سے اوپر لے کے جا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں ہمارا بات بٹائیں گے یہ آجی راجعہ شبیر صاحب اچھا آپ نے اپنے اپنے چکار والے ان کے لئے ہم نے دعا بھی کرنی ہے راجعہ شبیر صاحب کے لئے آخر میں راجعہ فاروق ایڈ صاحب کے جو قدر تھے اللہ انہیں غریق احمد کرے تو بعد میں دعا بھی کریں گے تو میں ایک دفعہ ہم مہمانوں کا اور مقامی اضرات کا شکریہ ادا کرتے اجازت جاتا ہوں وآخر الدعوان الحمدلہ اللہ علیہ وسلم